السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت در حقیقت شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم شہادت ہے اور تمام اہل اسلام کو اس حادثے کربلا میں جو بھی پورا معاملہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی جو شہادت ہوئی جو تکلیفیں لوگوں کو پہنچی یقیناً وہ ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف کی بات ہے لیکن ماہ محرم کی فضیلت کس حوالے سے یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے آئیے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں سورة توبہ کی آیت نمبر 36 آپ پڑھیں اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم خلق السماوات والرز زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں منہا ارباتن حرم چار مہینے حرمت والے ہیں اور فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو یہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3197 اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چار مہینے حرمت والے ہیں دلقادہ دلحجہ محرم اور رجب محرم یہ حرمت والا تیسرا مہینہ ہے تو مہہ محرم کی فضیلت میں یہ بات شامل ہے کہ مہہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے یعنی مسلمانوں کو خاص طور پر اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے اور گناہ سے بچنا چاہیے اس کی تاقید آئی ہے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے آپ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کے پڑھیں 1163 نمبر کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے گویا کی ماہ محرم میں روزہ رکھنا یہ انتہائی فضیلت والا ہے خاص طور پر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 آپ پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی یعنی دس محرم کا جو روزہ ہے جو اصل سنت ہے جو صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کی سنت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کی گناہوں کا یہ کفارہ ہے تو ہمیں اور آپ کو سنت کی اتباع کرنی چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اسی طریقے سے اس ماہ محرم کے مہینے میں آشورہ کے علاوہ بھی اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے ایک غلط فہمی نہ پیدا ہو جب ہم بات آشورہ کی کرتے ہیں دس محرم کی تو نو محرم کا روزہ بھی ہمارے دہن میں ہونا چاہیے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں وضاحت کی ہے جب دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باہیات رہا تو نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اسی لئے سنت دو روزہ ہے کہیں غلط فہمی نہ کسی کو پیدا ہو جائے کہ ایک ہی روزہ کی بات کہی جا رہی ہے آئیے اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں یہ ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے ہیں اور یہ ساری باتیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دین مکمل ہوا اسی وقت آ چکی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کو ہوئی یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچاس سال بعد یہ اللہ کی طرف سے مکتوب تھا کہ فلا تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور دیگر اہلِ بیعت کی شہادت ہوگی میرے بھائیوں دوستو اس حادثے کربلا سے یقیناً مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا بہت ساری زندگیاں ختم ہوئیں آج تک ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے اس حادثے سے افسوس ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس وہی راستہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے بھائیوں اسلامی تاریخ تو شہدہ سے بھری پڑی ہے آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ یومِ شہادت تاریخِ شہادت ماہِ شہادت پر کوئی تقریب منعقید کی ہو ہمارے نبی نے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے فیصلے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے تمام صحابے کرام راضی تھے کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی کسی چاہے وہ احد کے شہدہ ہوں چاہے وہ بدر کے شہدہ ہوں یا دیگر غزوات کے شہدہ ہوں یعنی ان شہدہ کی شہادت کی تاریخوں پر آپ نے کوئی تقریب منعقید کی ہو آپ نے کوئی واضح نصیحت فرمائی ہو ایسا آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ جب سال مکمل ہوتا تھا وہ تاریخ آتے تھے تو کوئی آپ تقریب منعقید کرتے تھے تو موجودہ معاشرے میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو دس محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور پیروی کرتے ہیں اور شہادت حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی جشن کوئی تقریب نہیں منعقید کرتے دوسرے وہ لوگ ہیں جو دس محرم کو یوم غم کے طور پر یاد کرتے ہیں اور وہ لوگ آہو بکا کرتے ہیں نوحہ و ماتم کرتے ہیں تیسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو دس محرم کی تاریخ کو جشن کے طور پر مناتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں میرے بھائیو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے یا موجودہ معاشرے میں جیسا لوگ کر رہے ہیں ان کی صفوں میں شامل ہو جانا ہے تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم کی جو بھی فضیلت ہے وہ پہلے سے ہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً یہ کہ عظیم شہادت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہمارے لئے لازم و ملزوم ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث نمبر دس ہزار آٹھ سو بہتر آپ پڑھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ من احب بہما فقد احب بنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرح ہے آپ اپنے بیٹے کے لقب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کرتے تھے اسی طریقے سے آگے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي جس نے ان دونوں سے بغض رکھا جس نے ان دونوں سے بغض کیا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض کیا یعنی مجھ سے نفرت کی جس نے ان دونوں سے نفرت کی تو میرے بھائیوں ایک مومن کوئی شخص ہو وہ اہلِ بیت سے اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے دونوں صاحب زادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بغض رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اہلِ بیت سے محبت یہ لازمہ ملزوم چیز ہے اب آخر میں اس لیے پہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اپنے نفسوں کا احتساب کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے صفوں میں بھی تو اختلاف نہیں ہے جیسا کہ اختلاف رونما ہوا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور صحابہ اکرام صلف صالحین کہ راستے پر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستے پر